ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج عرفات کے اس خاص مقام پر جسے جبل رحمت کہتے ہیں جو آپ کے سامنے ہے عرفات وہ جگہ ہے جہاں سال میں ایک دن حاجی جمع ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی عرفات کے میدان میں چند منٹ وقوف کرنے والے کوئی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں یہ جبل رحمت ہے حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان سے جنت سے زمین پر اتارے گئے تو چالیس سال تک اللہ کے سامنے گریہ و زاری کی اور حوہ علیہ السلام کو آپ سے جدا کر دیا گیا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوہ علیہ السلام کی ملاقات یہاں کروائی جبل رحمت پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے گھنٹے اسی جبل رحمت پر اونٹنی پر بیٹھ کر عرفات کے دن امت کے لیے دعا مغفرت کی ہے دعا کی ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حوہ علیہ السلام کے درمیان جو محبت تھی وہ مسالی تھی تو میاں بیوی میں ایسی محبت ہونی چاہیے کہ مسالی ہو یہ رشتے ایسے نہیں ہوتے کہ کھینچہ تانی کے ذریعے بس زبردستی کے زنگی گزرے اکثر ہمارے پاس مرد اور خواتین آتے ہیں تو مرد اور خواتین میاں بیوی کی زنگی جو ہے بڑی مشکل سے گزر رہی ہوتی ہے خامد بھی دل سے نہیں بیوی بھی دل سے نہیں بلکہ بندن جو رشتہ ہے اس کو زبردستی نبا رہے ہوتے ہیں میاں بیوی میں ایسی محبت ہونی چاہیے جیسے حضرت عائشہ صدیقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں تھی تو یہ عمل آپ کو دے رہا ہوں جبل رحمت کے دامن میں عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر کہ اگر میاں بیوی یہ عملیں خاص کریں گے تو ان دونوں میں محبت ایسی ہو جائے گی جیسی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی سیدہ علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ میں تھی تو وہ عمل خاص آپ کسی بھی محبت کے لیے جائز استعمال کر سکتے ہیں لیکن میاں بیوی کی محبت جو ہے وہ میاں بیوی میں نفرت پیدا کرنا جادو ہے اور میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے عمل بتانا سب سے بڑی عبادت ہے دنیا میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو میاں بیوی میں نفرت پیدا نہیں کرتا بلکہ محبت پیدا کرتا ہے اور جو نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرے وہ سب سے بدتر خبیص انسان ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو تو یہ عمل آپ کریں عورت کریں یا مرد کریں پڑھ کے پانی پر دم کر کے کھلا دیں پلا دیں یا دعا کر لیں وہ آیت کریمہ جو ہے اس کا حصہ ہے اور آپ اس کو اختیار کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا دوسرا پارہ آپ کھول لیں دوسرے پارے کی جو ہے چوتھے رکوع کے اندر پہلی آیت کا حصہ ہے یہاں تک آپ نے اس کو تین تیس بار دعا کریں روز پڑھ کے یارہ دن تک کھانے پینے پر کھلا پلا دیں غائب ہے دعا کر دیں حاضر ہے کھلا پلا دیں انشاءاللہ محبت دائمی پیدا ہوگی اور یہ اس خاص جگہ کا عمل ہے و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين